السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے مسجدِ بھری ہوئی ہوں گی مگر دل غافل ہوں گے اب حجی سنیے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ دور نہیں جبکہ اسلام کا صرف نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن شریف کے صرف نقوش ہی نقوش نظر آئیں گے ان کی مسجدِ آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے اجار ہوں گی اس وقت کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے بتر لوگ ہوں گے فتنے انہی میں سے اٹھیں گے فرلوٹ کر انہی میں جائیں گے یہ حدیث بے حقی میں ہے تھوڑ سی تشریف سن لیجئے کہ جب مسجدوں میں شور شغب ہونے لگے مسجدیں خالی ہو جائیں تو سار مسجد بھری ہوئی ہیں لیکن ایمان سے خالی ہے غفلت غفلت ہے مسجد میں موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے لو ساں نجمع کی نماز ہو رہی ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے موبائل بند کرے گا مسجد میں آنا چاہیے کتنے غفلت ہو جائے گی یہ دور اب شروع ہو چکا ہے اس لیے اپنے آپ کو مساجد کے مساجد کے عدب کرنے والا بنائیے اور اسلام کا خالی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام کی حقیقت اسلام کا تدبر اپنے سنوں میں داخل کیجئے قرآن شریف کے حقیقت اس کا تدبر اپنے سنوں میں داخل کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی یہ دور اب شروع ہو چکا ہے کہ فتنی فتنے چاروں طرف ہیں اس لیے مساجد کا احترام دینداری کا خیال اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتانا جو تدبیریں اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین فیلانی کی سوچو یہ میرے نصیت یاد رکھو جو تدبیریں اپنا کاروبار فیلانی کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین فیلانی کی سوچو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمين حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بہت پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی نامناسب حالات آتے اس وقت مسلمانوں پر نامناسب حالات ہیں اس لئے یہ جملے ہمیں بہت پڑھتے رہنا چاہیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا علم بڑھا دے اے اللہ دونوں جہاں کے سر خروعی کا ہمارے لئے فیصلے فرما دے اے اللہ ہمیں تیرے تھوڑے ان بندوں میں شامل فرما جو تجھے پسند ہے تو نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور اے اللہ ہمیں تیرے تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اے اللہ علماء حقہ کی ہمیں قدر کرنے کے توفیق عطا فرما اور علماء سو اور برے علماء سے تو ہم ست کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ علماء حقانی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے ہر ہر سطر کو دنیا میں عام اور تعم فرما اے اللہ جو کینسر کے بیماری میں مبتلا ہو ان کو شفا عطا فرما اور اللہ تیرے اواب بندوں میں ہمیں شامل فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر بعوانا آمین الحمدللہ رب العالمين